پشچمی میاں مار کے دور دراز کے اونچے پہاڑوں میں دو جاتیے سموہ رہتے ہیں چن اور زومی صدیوں سے انہوں نے ان اوبر خابر پردرشیوں کو ساجہ کیا ہے ان کا جیون ہاتھ سے بنے ہوئے ٹپیسٹری کے دھاگوں کی طرح آپس میں جڑا ہوا ہے ان کی بھاشائیں حالانکہ الگ الگ ہیں ایک ساجہ بنش کے گونج کو سمیٹے ہوئے ہیں ان کی سنسکرتیاں جیونت اور انوکھی ان کی پہاڑی ماتر بھومی کی پرمپراؤں میں ڈوبی ہوئی ہیں وہ کئی مائنوں میں ایک ہی پریوار کے پیڑ کی دو شاکھائوں ہیں چن اپنے جٹل چہرے کے ٹیٹو اور اگر سوتانترتا کے لیے جانے جاتے ہیں لمبے سمیسے اس کشیتر کے دکشنی بھاگوں میں بسے ہوئے ہیں ان کے گاؤں کھڑی ڈھلانوں سے چپکے ہوئے ان کے لچیلے پن کا پرماڑ ہے زومی ایک ویعاپک کشیتر میں پھیلے ہوئے ہیں جو بھارت اور بانگلہ دیش تک پھیلے ہوئے ہیں آتو نردھرکوچی سمان بھارنوں میں ساجہ کرتے ہیں ان کے سمودائے اکثر الگ تھا مضبوط رشتے داری اور بھومی سے گہرے سنبنگ سے بندھے ہوتے ہیں پیڑھیوں سے چن اور زونوں ایک ساتھ رہے ہیں اپنے پہاڑی گھر کے اپنے ساجہ کرتے رہے ہیں ویعاپار مارگ ان کے کشیتروں کو پار کرتے تھے نہ کیول سامان بلکی کہانیاں اور گیت بھی لے جاتے تھے انتر جاتیہ ویواہ آم تھا جو رشتے داری کا ایک جٹے جاہت پونتا تھا جو جاتیہ سمود کو پار کرتا تھا ان کا ساجہ اتحاس پرتکول پرستیتیوں میں بھی مانوی سنبند کے شکتی کا پروہ پھر بھی سبھی پریباروں کے طرح ان کا رشتہ ہمیشہ سامنجس سے پروہ نہیں رہا بھومی سنسادھنوں اور راجنیتک شکتی کو لے کر ویواہدوں نے کئی بار ان کے بیچ کے بندھن کو تناو پروہ بنا دیا ہے ستح کے نیچے سلکتے یہ تناو باہری طاقتوں دوارہ اور وڑھا دیئے گئے جنہوں نے ان کے ویبھاجنوں کا فائدہ اٹھانے کی مانگ کی انیزمین شتابدی میں بریٹش اپنیویشواد کا آگمن خود ڈالو اور راجکروں کی اپنی ملیتی کے ساتھ کلح کے بیچ بوئے جس کے ستھائی پر انعام ہوئے بریٹش سامراج کے ہٹنے سے میامار میں ایک شون نے پیدا ہو گیا جسے ستہ کو مضبوط کرنے کے لیے اچسک سین ی جھنٹا نے جلوی سے بھر دیا بمر بہومت کے پربتو والے اس نئے شاسن نے ایسی نیتیاں اپنائی جنہوں نے چن اور زومی جیسے جاتیر علپ سنکھیکوں کو ہاشیے پر دھپیل دیا ان کی بھاشاؤں اور سنسکرتیوں کو دبا دیا گیا ان کی پارم پر ایک بھومی کو زبط کر گیا بھید بھاو آدرش بن گیا جس سے آکروش اور آتمنرنے کی لالسہ پیدا ہوئی اتپیڑن کے اس ماحول میں سشستر پتیرود سمیلی اُبھرنے لگے ہر کوئی اپنے لوگوں کے ادھکاروں کے لیے لڑ رہا تھا زومی کے بھی زومی ریولیوشنری آرمی زی آرے نے پرمکھتا پرابت کی نائنٹین سکسٹی کے دشک میں گٹھت زی آرے نے شروع میں میامار سینہ کی زیادتیوں سے زومی گاؤں کی رکشہ پر دھیان کے لیت کیا حالانکہ جیسے جیسے سنگھرش برہتا گیا زی آرے کی مہتوہ کا انکشائیں بھی برہتے گئے انہوں نے نہ کیول سویت تتا کی مانگ کی بلکہ میامار کے ہردہ اس تھل سے اُکیری گئی ایک سوطن ترزومی راجے کی مانگ کی میامار سینہ کے ساتھ زی آرے کا رشتہ جٹن اور ہمیشہ بدلتا رہتا تھا کبھی کبھی دونوں پاکش خود کو ارسہج سہیوگی پا دے تھے جو چن نیشنل آرمی سی این اے کے پرتی اپنی ساجہ دشمنی سے ایک جوٹ تھے تھے جن لوگوں کے ہتوں کی رکشہ کے لیے گٹھت سی این اے کو زی آرے اور میامار سینہ دونوں نے اپنے اپنے لکشیوں کے لیے خطرے گریب میں دیکھا تھا گٹ بندھن اور دشمنی کے اس استھر ترپون نے ایک ٹنڈر باکس جیسی ستھیتی پیدا کر دی جہاں کوئی بھی چنگاری ایک بڑے ویس فوٹ کو جنم دے سکتی تھی زی آرے اپنی پرارمبھک سفلتہ کے باوجود آنترک ویبھاجن اور سنسادھنوں کی کمی سے بار دیتی میامار سینہ پر اس پر نربھر تھا جبکہ الپکالک سامرک لابت پردان کر دی تھی اس کی پور وورت ثابت ہو سینیہ جھنٹہ نے ہمیشہ افسروا دی زی آرے میں ہیر فیر کرنے کے لیے اپنے پربھاو کا استعمال کیا اسے ستھتا کے اپنے خیر میں ایک بہتے ہیں جب نائنٹین ایٹی کے دشت پلند میں زی آرے انترہ جھونٹا سے الگ ہو گیا تو اس نے خود کو بھی جوڑ اور آگے بڑھا ہوا پایا زی آرے کے پتن سے چن ہلز میں شانتی نہیں آئی اس کے بجائے اس نے سنگھرش کے ایک نئے یک کی شروعات کی جس نے چن نیشنل آرمی سی این اے کو سیدھے میانمار سینہ کے خلاف کھڑا کر دیا زی آرے سے محبنگ ہو چکے زومی لوگوں کے سمرتھن سے مضبوط سی این اے ایک درجے ویرودھی ثابت ہوا وہ علاقے کو اچھی طرح سے جانتے تھے اور ستھانی آبادی کے سمرتھن کا آنند لیتے تھے سی این اے اور میانمار سینہ کے بیچ سب سے مہتوپورن ٹکراؤں میں سے ایک اون پریشن آرےڈ تھا جو نائنٹین نائنٹی کے دشک کی شروعات میں سی این اے دوارہ شروع کیا گیا ایک ساحسی آکرمن تھا پرمک سین یا پرتشتھانوں اور آپورتی لائنوں کو لکشت کرتے ہوئے اون پریشن آرےڈ نے سی این اے کی سامرک کشاگرطہ اور جھنٹا کی شکتی کے کیندر پر پر پرہار کرنے کی ان کی کشمتہ کا پردرشن کیا اون پریشن حالانکہ مانف جیون کے ماملے میں مہنگا تھا نے میانمار سین یا پرتشتھان کے مادھیم سے صدمے کی لہریں بھیج دی سین اے اور میانمار سینہ کے بیچ سنگھرش پارمپرک یدھوں تک ہی سیمت نہیں تھا دونوں پکشوں نے نہ کیول دشمن لڑاکوں بلکہ دوسرے پکش کا سمرتھن کرنے والے سندگد ناغریکوں کو بھی نشانہ بناتے ہوئے تربلتہ کے ایک کروڑ ابھیان میں شامل کیا گاموں کو جلا دیا گیا فصلوں کو نشٹ کر دیا گیا اور انگینت مردوش لوگ کروس فائر میں پھنس گئے دشکوں کے عوشواس اور دشمنی سے پریرد سنگھرش نے اپنی گتی پکڑ گیا جس سے عام چن اور زومی لوگوں کا جیون تباہ ہو گیا سی این اے اپنی بہادری اور لچیلا پن کے پر چود سنکھیاتمک روپ سے شریشت اور بہتر ڈھنگ سے سسجد دشمن کے خلاف ایک کٹھن لڑائی کا سامنا کرنا پڑا اپنی وایو شکتی اور بھاری توپ خانے کے ساتھ میامار سینہ کو کھلے مقابلے میں نرنائک لاب ملا گوریلا رن نیتی اور ہٹ اینڈ رن حملوں پر بھروسہ کرنے کے لیے مجبور سی این اے کیول اپری ہارے میں دیری کی امید کر سکتا تھا پھر بھی وہ آتمنیڑنے کے اپنے ادھکار میں گہرے وشواس اور ایک دمنکاری شاسن سے بھائی بھیت ہونے سے انکار کرنے سے پریریت ہو کر لڑے بھاگ چار بھومی پر نشان آتما پر نشان سنگھرش کی قیمت پشچیمی میامار میں سنگھرش نے اس کشیتر اور اس کے لوگوں پر ایک امیٹ چھاپ چھوڑی ہے ہرے بھرے پہاڑ جو کبھی شانتی کے پرتیق تھے اب یدھ کے میدانوں سے گھرے ہوئے ہیں اور بارودی سرنگوں سے یکت ہیں گاںو کھنڈہر میں پڑے ہیں ان کے نواسی ہنسا اور وستھاپن سے لکھرے ہوئے ہیں سنگھرش کی مانویہ قیمت اتھاہ ہے جس کی ماپ کھوئے ہوئے جیون ٹوٹے ہوئے پریواروں اور اپنے بھوشے سے ونچت ایک پیڑھی کے روپ نے کی جاتی ہے سنگھرش کا مہیناؤں اور بچوں پر وشیش روپ سے وناشکاری پربھاو پڑا ہے انہوں نے ہنسا کا خامیازہ بھکتا ہے اکثر اکھنیاں اتیачاروں کا شکار ہوتے ہیں بہتوں کو اپنے گھروں سے بھاگنے کے لیے مجبور ہونا پڑا ہے بھیڑ بھاڑ والے شویروں میں شرن لینی پڑی ہے جہاں بیماری اور کپوشن ویابت ہے سنگھرش کے منوویگیانک نشان گہرے ہیں جو آگھات دوخ اور بھے اور اسرکشہ کی ویابک بھاونا میں پرکٹ ہوتے ہیں انتر راشتریہ سمودائے ادھکانش بھاگ کے لیے پشچیمی میاں مار میں ہو رہی پیڑا سے آنکھیں موندے ہوئے ہیں انی ویشوک سنکٹوں سے گھرے اس سنگھرش کو بہت کم میڈیا کا دھیان یا مانویے سہیتہ بھی لی ہے میاں مار سینہ نے اس اداسینتہ سے ادساہت ہو کر دنڈ سے مکتی کے ساتھ کام کیا ہے مانوادھکاروں کے ان لنگھن کو انجام دیا ہے اور پرتیشود کا بہت کم ڈر ہے جواب دہی کی کمی نے کیول ہنسہ اور پیڑا کے چکر کو بڑھاوا دیا ہے ان بھے آوہتہ کو سہن کرنے کے باوجود پشچیمی میاں مار کے لوگ امید نہیں چھوڑے ہیں چن ہیومن رائٹس اون ارگنائزیشن اور ویمنس لیگ اون چن لینڈ جیسے سنگٹھن مانوادکاروں کے ہنن کا دستاویزی کرن کرنے مانویے سہائتہ پردان کرنے اور سنگھرش کے شانتی پون سمادھان کی وقالت کرنے کے لیے اتھک پریاس کر رہے ہیں ان کا ساحس اور لچیلاپن اکلپنیے وپتی کے سامنے بھی مانو حردر کی ادمی بھاونہ کا پرمانڈ ہے بھاگ پانچ اپسنگھار شانتی کی صبح کی اور چن اور زومی کی کہانی ایک سترک کہانی ہے جو سنگھرش کی مانویے قیمت کی ایک کٹھور یاد دلاتی ہے یہ بھائیچارے اور وشوازگھات لچیلاپن اور ہانی کی کہانی ہے نراشہ کے سامنے آشہ کی ستھائی شکتی کی کہانی ہے جب ہم ان کی دردشہ پر بیچار کرتے ہیں تو ہم خود سے یہ پوچھنے کیلئے مجبور ہو جاتے ہیں شانتی کا مارگ کیا ہے ہم ہنسہ کے اس چکر کو کیسے توڑ سکتے ہیں جس نے اس کشیتر کو اتنے لمبے سمیے سے ترست کیا ہوا ہے اتر ادھکانش جٹل سمسیاؤں کی طرح سرل سمادھانوں میں نہیں بلکہ ایک بہو شکایتوں کو سویکار کرنے کی اچھا اور ایسے بھوشے کے لیے ایک ساجہ درشتی کون کی آوش شکتہ ہے جہاں سبھی سمودھائے شانتی اور سممان کے ساتھ رہ سکے اپچار اور سامنجس سے کی یہ پرکریا آسان نہیں ہوگی اس کے لیے دھائر سمجھ اور سمجھوطہ کرنے کی اچھا کی آوش شکتہ ہوگی اس کے لیے میام مار سینا جاتی سشستر سمو ہو ناغرک سماج سنگٹ ہو اور انتر راشتری سمودھائے سہت سبھی ہت دھارکوں کی سکری بھانی داری کی آوش شکتہ ہوگی وش جمی میام مار میں ستھائی شانتی کی یاطرہ ہمیں شانتی کی خوش کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے